بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین وقت سے ان سے بہت تیزی سے تبدیل ہوتا ہے یہ وہی کامل علی آغا جو سینیٹر ہیں یہ جب مشرف کا دور تھا اور چودی شجاہد حسین کو انہوں نے وزیراعظم بنا دیا تھا انٹیرم گورنمنٹ کے لیے تین مہینے کے لیے کوئی بنایا تھا کہ شوکل عزیز کو الیکشن لڑانا تھا اس کو وزیراعظم ہے تو ان کو بنا دیا تھا تو اس زمانے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ چودی شجاہد حسین کائد عظم ثانی ہیں اور یہ کامل علی آغا کہتے تھے میں نے ان کا پرغام سنا بھی اور دیکھا بھی اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جن سے چیزیں نہ تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آج انہوں نے چودی شجاہد حسین کو کہا کہ جی وہ ذہن ہی طور پر سٹنی ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ کاملی کرتے تھے ان کو مسلم لی کاف سے نکال دیا گیا ان کو نکالا اور تارک بشیر چیما کو بھی نکال دیا گیا کہ وہ وجہ نافرمانی یا پارٹی پلاننگ کے خلاف چلتے ہیں تو ان کو ٹکال دیا گیا پرحال یہ زلت اور رسوائی جو سے آتی ہے اور تصویروں کو چودی شجاہد حسین کی تصویروں کو پھار کے اس میں سے اتارے گئے ٹھیک ہے وہ دماغی دوازن خراب ہو سکتا ہے بیمار بھی کوئی ہو سکتا ہے لیکن یہ کی طریقہ کار ہوا کہ چودی شجاہد کی تصویروں کو پھڑا گیا یعنی کہ اتنی زلت دی گئی کہ جس کے کوئی انتہا نہیں کہ ایک زمانے میں ان کو آپ کا اجازہ ثانی بنا رہے تھے اور جب ان کو ان کو نکال دیگا پارٹی سے تو ان کی تصویروں کو اتارا گیا اور دفتر سے اور تصویروں کو پھار دیا گیا یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کیسے عزت دیتا ہے اور کیسے زلت دیتا ہے یہ سب ہی کے ساتھ ہوتا ہے ایسا اور جو لوگ بھی اپنے اپنے کپڑوں سے باہر جگلتے ہیں اور بوتان بازی کرتے ہیں چور ڈکیتی کرتے ہیں دیکھیں جوانی میں سب لوگ یہ ایسے قسم یہ جتنے بھی لوگ ہیں ایسے ہی کام کرتے تھے دندے کام کرتے تھے قتل کرواتے تھے چوری ڈکیتی کرتے تھے لوٹا انہوں نے نیشنل کاؤپریٹیف کے نام پر خوب لوٹا ہوں کو جب بڑا آدمی ہو جاتا ہے تو پھر دسرا نیگ میں در آنے لگتا ہے بزرگ بھی ہو جاتے ہیں بزرگ سیاستدان اور بڑے اقل مند سیاستدان کے طور پر لوگوں کا جاتا ہے یعنی کہ پرویز الائی 77 ایئر کا ہو گیا تو لوگ بزرگ سیاستدان ہو گئے تو ان سے پوچھے جوانی میں کیا کرتے رہے ہیں یہ سب ایسی تھے عمران خان ستر سال کا ہو گیا جوانی میں کیا کرتے رہے ہیں میاں نماز شریف شماز شریف یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں ان کے کرتود اگر آپ دیکھے جائیں تو آج بھی کرتود ان کے گندے ہی ہیں تو یہ یہ جو اقدم سے قائد اعظم ثانی کہہ دینا کسی کو عمران خان کے پیلے بھی میں نے سنا اور نماز شریف پیل بھی سنا کہ قائد اعظم ثانی اور قائد اعظم کے تم جوتے کوئی خواب بھی نہیں ہو جو تم لوگ قائد اعظم ثانی ان کو بنا جاتے ہو آپ قائد اعظم کردار کو دیکھو اور ان کے کرداروں کو دیکھو ان کے کردار کیا تھے قائد اعظم نے تو اپنا سب کچھ پاکستان کے لئے نشاور کر دیا اپنے صحت تک نشاور کر دی بیمار ہو گئے انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کو دمے کی تکلیف ہے اور ٹی بی کی تکلیف ہے تاکہ لوگ لوگ جو ان سے ہیں خائف نہ ہو جائیں بدل نہ ہو جائیں انہوں نے پاکستان بنایا لیکن بدقسمتی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں دی نہیں تو وہ یہ صورتحال کچھ اور نظر آتی اور اس سے بہتر نظر آتی بارال یہ یہ خبر تھی کہ چودی شجاعت کو کاف لیک سے نکال دے گیا ہے دس دن کے بعد جونس ہے وہ وہ ان کا الیکشن ہوگا اور نیا صدر جونس ہے منتقب کیا جائے گا ان کی پارٹی کا باقی خبریں یہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے کومی اسیمبلی میں اپنے استیفے دیئے تھے اس میں سے گیارہ استیفے مضور کر لی ہیں آج جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ان سے تو ان کے استیفے مان لیتے ہیں پہلے مرلے میں گیارہ استیفے مان لیا گیا ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں جس میں ایک لیڈر شیری مزاری ہے اس کا بھی استیفہ مان لیا گیا ہے اور اس کے بعد شاید دس جو ان سے کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں اس طرح سے دس دس کر کے وہ سب استیفے جو ان سے ہم مضور کر لیں گے اور اس طرح سے وہاں پہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہاں ہم زمنی انتخاب کریں جو بھی ایک سو پینتیس سے چالیس لوگ ہیں ان کے زمنی انتخاب ہوں گے اور زمنی انتخاب کے بعد جو ان سے ہے وہاں پہ نئے ممبران آ جائیں گے یا پی ٹی آئی والے الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کی کوشش تو یہ ہے کہ مکمل الیکشن ہو اور جس کے لیے وہ پوری تحریک چلائیں گے کیونکہ یہ ان کا ایک شوشہ تھا دوسری طرف جو انہوں نے پنجاب میں گورنر آج لگانے کی بات کی تھی آج نسبتاً یہ بات ٹھنڈی رہی کیونکہ یہ رانہ سناؤلہ نے کل شوشہ چڑھا تھا کہ ہم یہ لگا دیں گے ابھی حکومت نے کام شروع نہیں کیا اور گورنر آج پہل لگانے کی چکر میں تھے بہرحال گورنر آج وہ نہیں لگا سکتے اس طرح سے کہ گورنر آج پریزیڈنٹ جن سے وہ لگاتا ہوتا ہے اور پرائی میسٹر نہیں لگا سکتا گورنر آج کیونکہ گورنر آج یہ قسم کا ڈیکٹیٹر سسٹم ہوتا ہے اور وہ پرائی میسٹر نہیں لگاتا وہ صدر لگا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یہ جو اسیمبلی ہے یہ نافرمانی کر رہی ہے یہ کام صحیح نہیں کر رہی تو وہ گورنر کو آرڈر دیتا ہے کہ آپ گورنر آج لگا دو اور اس کو اسیمبلی کو مہتل کر دو تو یہ یہ سسٹم ہوتا ہے اور باقی جو صورتحال پاکستان کی اکانومی کی ہے بدستور گئے گئی ہے یعنی کہ اگر آپ پانچ روپے روزانہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے کس دن چھے ہوتا ہے کس دن چار ہوتا ہے کس دن ساڑھے چار ہوتا ہے تو اگر اوست لگائی جائے تو اب تک جب سے یہ حکومت آئی ہے ساٹھ روپے جن سے ڈالر مہنگا ہو چکے اس وقت وہ آفیشل جن سے دو سو چالیس ہے اور اوپن مارکیٹ میں دو سو چالیس ہے کل یا پرسوں یہ دو سو پچاس کو عبور کر لے گا اور یہ یہ صورتحال بن رہی ہے پاکستان کی اور اگر ڈالر اس نے بڑھتا گیا اور یہ حکومت کرتے رہے زد میں ہے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جلد سے جلد اپنی حکومت سے جان چھوڑائیں اور جو 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 جنہوں نے ان کو حکومت تھامائی ہے ان کے حوالے کریں کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا اور آپ الیکشن کی تاریخ لیں اور الیکشن کی زمنی انتخاب نہیں الیکشن کی تاریخ دیں تین مہینے بعد دیں لگتا ہی تھا کہ اکٹوبر میں الیکشن ہو جائیں گے کیونکہ جو ان کا پی ڈی ایم کا اضافت ہوا تھا اس کے اندر نواز شریف بذر تھے کہ آپ الیکشن کریں حکومت چھوڑیں اور الیکشن کروائیں لیکن فضل الرحمن اور جو عاصف علی زرداری ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں عاصف علی زرداری چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اگلا فیوچر جو سے ہے بلاول بٹو زرداری کا نظر نہیں آتا کہ وہ وزیراعظم بنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے تین مہینے چار مہینے پورے کر لیے تو تین چار مہینے کے لیے بلاول کو وزیراعظم بنا لیں تاکہ اس کا بھی تصویر جو پرائیم سٹر اس میں تصویر لگتی ہے یہ پارلیمنٹ میں لگتی ہے وہ ایک تصویر لگ جائے کہ ابھی یہ بھی پرائیم سٹر بٹو کا نواسہ بھی جو ہے پرائیم سٹر بنا بیٹی بنی ہے اور نواسہ بنا تو اس زمرے میں بلاول کو وہ وزیراعظم بنانے چاہتے ہیں اور انہوں نے بات بھی کی ہے اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سخت قدم اٹھائے یا کومیس تھی جو آپ کی سپریم کورڈ کو ایسا فیصلہ کرے جس سے ان لوگوں سے جان چھٹے کیونکہ یہ جتنی دیر رہیں گے پاکستان کے معیشت مزید بربار ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں بلکہ اندر سے ہی نون لیگ کے اندر سے ہی آوازیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں کہ ہمیں کوئی طور پر الیکشن میں جانا چیئے جتنا دیر ہم لگائیں گے الیکشن کو لیٹ کریں گے اتنا ہی نون لیگ کا گراف ڈھونڈ جائے گا اور کیونکہ جو آسفلی زرداری کی پارٹی ہے پیپرز پارٹی جو ہے سو کارڈ وہ تو اپنی جگہ پہ مستحقم ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے انہوں نے برباد بہت ساری پارٹیوںوں کر دیا یہ جو اتحاد ہوا ہے جس کے اندر پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم کے اندر بہت ساری پارٹیوں کو بلکل یہ کہنا ہے انڑا رولا کر دینا وہ کر دی ہے جیسے کہ نون لیگ کا بیڑا گھرک کر دیا ایم کیوں کراچی میں شکل دکھانے قابل نہیں رہی ہے مولانا فضل الرحمن کا وہ حال کر دی ہے کہ وہ اپنے ہلکے سے بھی الیکشن پہلے بھی آ رہے تھے اور مزید یہ سیٹیں ہاریں گی ان کا کوئی نام و نشان قدم بھی ہے نیشنل الرحمن پارٹی ویسے برباد ہو رہی تھی اس کو مصویت برباد کر بھی ہے جو جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا باپ پارٹی ہو گئے بلوچستان کے اندر ہو گئے بلوچستان کا میں تو الیکشن ہوتی نہیں ہے وہاں تو بڑھے رہے ہوتے ہیں وہ الیکشن کرواتے ہیں اور انہی جس کو انہوں نے جتانہ ہوتا ہے وہی لوگ جیتے ہیں الیکشن کیا ہوتا ہے وہاں پہ تھپے لگتے ہیں وہاں پہ بھی بلوچستان کو میں اس میں ہی حامل کرتا کہ بلوچستان کے جو لوگ آتے ہیں ان کے ان کے جب تک ان کا کنٹرول رہے گا اس وقت تک وہاں پہ کوئی بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اور ایک بورٹ والا سسٹم جن سے وہ ہوگا ابھی تو وہاں نہیں ہوتا ایک آدمی کئی کی بورٹ ڈال دیتا ہے اور جس جس بڑھے رہے جیتنا ہوتا ہے صدار نہیں جیتنا ہوتا ہے وہ جیتا ہے جس کا وہاں پہ اس علاقے میں اثر وطوف اور روگ ہوتا ہے جتنے بورٹ بھی لوا سکتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے تو حالات جن سے ہیں پاکستان کے کوئی اچھے نہیں ہیں اور ان حالات کو ٹھیک کرنا جن سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی نے لے کی آئی ہے ان لوگوں کو اور اسی کا کام ہے کہ ان سے جان چڑھوائے اگر ان کو تھوڑی سی بھی پلک سے ہمدر دی ہے تو ان لوگوں سے جان چڑھا کے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں تاکہ جو بھی جو بھی آئے وہ ایک مضبوط حکومت قائم ہو حالات معیشہ جن سے ہے وہ مزد ستور سراب ہو رہی ہے اگلے الیکشن تک کیا ہوتا ہے تین مہینے بہت لمبا ٹائم ہے ایوری ڈی جن سے نمی سنبتہ ہے آپ کو کہ پانچ روپے جو ہے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہی بہت مشکل کام ناظرین اگلے پر آمسکلی جائے دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ مزید معلومات کے ساتھ آپ سے دوبارہ نیا موضوع تو کوئی نہیں ہوگا یہی موضوع ہوگا لیکن نئی معلومات کے ساتھ آپ نے ساتھ ہوگا اللہ حافظ موسیقی